السلام علیکی یا سید یا رسول اللہ وعلی کا وصحابی کا یا خبیب اللہ سامین آج جو آپ کے سامنے قدیث پیان کرنی ہے اس قدیث کو روایت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک جو غندیث پہنچائی ہے وہ کیا ہے حضرت عثمان ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے وجہ کائنات جانے کائنات روح کائنات حسنے کائنات تخلیق کائنات وجہ کائنات وجہ تخلیق کائنات کا فرمانے علی شان ہے من ماتا جو مرا درا واؤ خالیہ تو پھر ہوں گا درا حال وہ یہ جانتا ہے من ماتا واؤ خوا یا لمو درا حال کہ وہ جانتا ہے کیا کہ انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پھر کیا غاد دا حالا جنتا تو یہ جنتا مفول فی ہے مفول فی تو فرمائے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو مطلب کیا ہوا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اندر یہ عقیدہ رہا یعنی وہ مسلمان ہوا اور دل سے زمان سے دل سے اس بات کو جانتا اور مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی حالا جنتا وہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث کو روایت کرنے والے جو سمد ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ حدیث ہے اور ایک اور حدیث اس کے بعد اجازت حضرت جابر یہ تو حدیث روایت کرنے والے حضرت اسمعان رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے اور جو دوسری حدیث ہے اس کو حدیث کا روایت کرنے والے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے اور اس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ دو چیزیں تم پر لازم ہیں دو چیزیں تم پر لازم ہیں اب جب یہ کہا تو کالا رجلو ایک مرد کھڑا ہوا اس نے سوال کیا کیا چیزیں دو لازم ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالا من ماتا یشرک باللہی باللہی شہن داخلہ نار فرمایا کہ جو چیز جو بندہ اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے اور اللہ تاتھ کسی کو شریک ٹھراتے ہوئے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی تو پھر کیا ہوگا داخلہ نار وہ دوزت میں جائے گا وہ دوزت میں داخل ہوگا اور دوسرا فرمایا کہ من ماتا لا یشرک باللہی شہن اور فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا تو پھر کیا ہوگا پھر فرمایا داخلہ جنتا تو کیا ہاں کہ جو دنیا میں اس حال میں گزرا کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیا تو فرمایا داخلہ نار وہ دوزت میں ہوگا وہ دوزت میں داخل ہوگا اور کوئی اس حال میں مرا کہ من ماتا لا یشرک باللہی شہن اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھنایا تو پھر کیا ہوگا دوحالہ جنتم جنت میں داخل ہوگا تو یہ سامین یہ اگر حاصل کیا ہوا کہ مسلمان پہلی شرط ہے اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کی ساری نیکیاں ساری باتیں ردن ہیں کیونکہ ایمان اول شرط ہے تو فرمانی رسول ہے اور پہلی حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حدیث کو جو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث کے راوی غزت جابی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگئے تو کیامین جس جو مرع الحاصل کیا ہوا من ماتا وخوا یا لہو انہو لا الہ الا اللہ دا حالا جنتا جس حال میں مرع جو جانتا ہو کہ اس حال یہ جانتے مانتے جاننا اورے ماننا اورے جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی باز کے لئے نہیں لیکن مانتا نہیں ہے جو جانتا بھی اور مانتا بھی ہو اس حال میں مر گیا اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا سامین کی حدیث ہے مسلم شیف کی حدیث ہے جو بھی اس پر عمل کرے گا اور جو اس سے بھی عمل کرے گا وہ میرے لئے اور آپ کی توشہ نجات ہے فرمانے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ رسول کی رضا کیلئے شیئر کریں تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا میرے لئے اور آپ کی توشہ نجات بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقی